السلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل احسان ری ایکشن وید احسان ویورز شیخ حسینہ کے ایک اور بڑے فیصلے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ملک کے مفادات انٹرسٹ سب سے پہلے شیخ حسینہ کے سامنے آتے ہیں اس بار بنگلہ دیش نے چین کے اقتصادی اتحاد یعنی کے اکنومک الائنس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے جی ہاں ویورز بنگلہ دیش کی حکومت نے بڑا اور بہادرانہ فیصلہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش چین کی لیڈرشپ کے انڈر اکنومک الائنس آر سی ای پی میں شامل ہونے جا رہا ہے بنگلہ دیش اپنی ایکسپورٹ مارکیٹ کو مختلف اور الگ بنانے جا رہا ہے اور وہ امریکہ یا یورپی یونین کی واحد مارکیٹ پر ڈپینڈنٹ نہیں رہے گا ویورز یورپ اور امریکہ کے ڈپلومیٹک پریشر کو نظر انداز کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی حکومت نے چین کے اکنومک الائنس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے بنگلہ دیشی حکومت کے اس فیصلے سے بھارت کو مارکیٹ کھونے کا خوف ہے مودی سرکار کو اس کو لے کر اب کافی پریشانی میں نظر آ رہی ہے مودی سرکار بنگلہ دیش کس طرح چین کے اکنومک الائنس میں شامل ہو کر بھارت کی مارکیٹ پر قبضہ کرنے جا رہا ہے شیخ حسینہ کا یہ تاریخی فیصلہ بنگلہ دیش کی معیشت کا اکانومی کا چہرہ کیسے بدل کر رکھ دے گا ان سب سوالوں کا جواب آج کی ویڈیو میں ویورز دیا جائے گا یہ ریپورٹ بہت اہم ہے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور یہ ویڈیو آپ ہمارے فیس بک چینل احسان ریاکشن پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں مینشن ہے ویورز حقیقت کو دیکھتے ہوئے ریالٹی کو دیکھتے ہوئے بنگلہ دیش چین کے ساتھ تجارت ٹریڈ بڑھانا چاہتا ہے اس مقصد پرپس کے لیے کہ ڈھاکا چین کی لیڈرشپ میں ریجنل کمپریہنسیو اکنومک پارٹنرشپ یعنی آر سی ای پی میں شامل ہونے جا رہا ہے اس سال کے آخر تک ایگرمنٹ پر سائن بھی ہو سکتے ہیں بنگلہ دیش ففٹین کنٹریز کی اس ڈیل میں شامل ہونے میں بیلنس منٹین رکھنے پر ویورز زور دے گا یہاں بہت سے لوگ آر سی ای پی اتحاد الائنس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہیں اس اتحاد کا مقصد کیا ہے آخر اس الائنس کا پرپس کیا ہے ناظرین آر سی ای پی ففٹین کنٹریز کے درمیان ایک اکنومک الائنس ہے اس الائنس کے ممبر ممالک پابندیوں کے تحت یعنی سینشنز کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ تجارت ٹریڈ کر سکیں گے ممبر ممالک کی مارکیٹس ایک دوسرے کے لیے اوپن کر دی جائیں گی کھول دی جائیں گی امپورٹ اور ایکسپورٹ بغیر کسی ڈیوٹی کے کی جا سکتی ہے یعنی ڈیوٹی فری ہوگا آر سی ای پی ایگریمنٹ کا بنیادی مقصد ٹریڈ انویسمنٹ اور انڈرسٹیلائزیشن کے لیے اچھا انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش چین کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے تیار منفیکچرز گوڈز کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کا بھی ویورز ارادہ رکھتا ہے آسیان کے دس ممالک کے علاوہ چین جاپان جنوبی کوریا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی اس ایگریمنٹ پر سائن کرنے والے ہیں اگرچہ بھارت کو اس ڈیل میں شامل ہونا تھا لیکن اس نے سستی چینی شوگر پروڈکٹ سے مارکیٹ میں فلڈ آنے کے ڈر کی وجہ سے مذاکرات سے الگ ہو گیا جب سے یہ خبر آئی کہ بنگلہ دیش اس اتحاد الائنس میں شامل ہونے جا رہا ہے بھارت کی انڈیا کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں کیونکہ بھارت بہت جلد ویورز بنگلہ دیش کے ساتھ ازاد ٹریڈ کا معایدہ کرنے والا ہے ایسے میں اگر بنگلہ دیش بھارت کے ساتھ انڈیپینڈنٹ ٹریڈ ڈیل کے ساتھ ساتھ آر سی ای پی میں بھی شامل ہوتا ہے تو کئی چینی کمپنیاں ہندوستانی مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے بنگلہ دیش میں فیکٹریاں لگائیں گی جس سے ہندوستان کی لوکل کمپنیز کو کافی نقصان ہوگا ہندوستان کو اس وقت ویورز آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مارکیٹس میں ون سائڈڈ فائدہ حاصل ہے اگر اس ایگریمنٹ کے بعد بنگلہ دیش اور ویتنام کی کئی کمپنیاں ہندوستانی کمپنیوں سے مقابلہ شروع کر دیں گی یہاں بھی بھارت کو مارکیٹ کھونے کا ویورز ڈر ہے اگر بنگلہ دیش اس الائنس آر سی ای پی میں شامل ہوتا ہے تو بنگلہ دیشی کمپنیز کے لیے ففٹین کنٹریز کی مارکیٹ اوپن ہو جائے گی اس سے بنگلہ دیش کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں تیزی سے اضافہ ہوگا ساتھ ہی بنگلہ دیش ایکسپورٹ کے لیے اب مکمل طور پر امریکہ یا یورپی یونین کے ممالک پر ڈپینڈ نہیں کرے گا جس سے بنگلہ دیش کا اکنومک فیس چہرہ بدل جائے گا کیونکہ بنگلہ دیش کا منفیکچرنگ ہب بننے کا پرانا سپنا کئی سالوں کا ایک خواب پورا ہو جائے گا ویورز یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کومنٹ سیکشن میں جائیے گا آپ اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگا بھی کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج احسان ریاکشن پر جائیے گا اسے لائک بھی کیجئے گا اور آپ اب ہمیں فیس بک پیج احسان ریاکشن پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں میں نے منشر کیا ہوا ہے مجھے دیں اجازت اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ